بات کریں گے کچھ سیاسی خبروں کی مدبردیش میں کانگریس کی قراری ہار کے بعد اپنی ہی اب سوال اٹھا رہے ہیں پور ویدھائک اور دگورہ سنگھ کے بھائی لکشمر سنگھ نے پارٹی کی پول کھول دی انہوں نے پارٹی کی ہار کی وجہ بتائی چناؤں میں ہار کے لیے ایوی ایم کو ذمہ دھرائے جانے پر بھی وار کیا اور یہ بھی بتایا کہ دگورہ سنگھ کو بنتا دھار بتانے پر آخر بی جے پی کو کیوں ووٹ ملتے ہیں ویدھان سبھا چناؤں کے بعد کانگریس میں ہاہکار مچا ہے اور اب لوگ سبھا چناؤں سے پہلے اپنے ہی پارٹی کی کاریش ایلی پر سوال اٹھا رہے ہیں کانگریس کے پور ویدھائک لکشمر سنگھ نے پارٹی کو آئی نہ دکھایا اور چناؤں میں ہار کے لیے ایوی ایم کو دوشی ٹھہرانے پر اپنے ہی بھائی دگویجے سنگھ کو آڑے ہاں تھو لیا انہوں نے کہا کہ ایوی ایم مشین کانگریس ہی لے کر آئی تھی چناؤں میں ہار کے ذمہ دار ایوی ایم نہیں یہ بھترگھات اور دلالوں کی حرکت ہے ایوی ایم کو دوش دیتے ہیں کیا ایوی ایم نے یہ کہا تھا کہ یہ سانسر پدریدی بناو کیونکہ اس نے کانگریس کو ہروایا ہے کیا ایوی ایم مشین نے کہا تھا کہ ہم کر رہے ہیں اور دوش ایوی ایم کو دے رہے ہیں کچھ مشینیں خراب ہو سکتی ہیں لیکن ساری مشین خراب ہیں ایسا نہیں ہے کیا 20 سار سے ہو رہا ہے ایسا اور ایوی ایم مشین کون لائیا ہے ایوی ایم مشین کانگریس پارٹی لائی ایسا نہیں ہے یہ بھیترگات ہے اور ان دلالوں کی حرکت ہے لکشمن سنگھ نے یہ بھی بتایا کہ بی جے پی کیوں دگوی جائے سنگھ کو اب تک بنتا دھار کہتی ہے اور انہیں بنتا دھار کہنے پر بی جے پی کو ووٹ کیوں ملتے ہیں اور مجھے بڑا برا لگتا ہے کہ آج ان کا نام مسٹر بنتا دھار رکھا ہے بی جے پی نہیں رکھا ہے 20 سال پہلے رکھا تھا اور وہ نام آج بھی چل رہا ہے کیوں چل رہا ہے اس کا اکلان کرنا بھی ضروری ہے ایسا کیا کیا ہے جنتا کی سیوہ کی وکاس کیا لیکن بنتا دھار نام کیوں پڑا اور کیوں چل رہا ہے اور کیوں بی جے پی کو ووٹ ملتے ہیں بنتا دھار ہوتے ہیں بنتا دھار ایک نام لیتے ہیں اور ووٹ مل جاتے ہیں ان کو ایسا کیوں ہو رہا ہے ایسا پھر اس لیے ہو رہا ہے چوڑناو میں ہار کے لیے لکشمند سنگھ نے راجی سبہ سانسدوں کو بھی ذمہ دار ٹھہرایا انہوں نے کہا کہ جہاں جہاں سانسد ندھی دی گئی وہاں سے کانگریس ہاری ہے لکشمند سنگھ نے پارٹی ٹوٹنے کا اندیشہ بھی جتایا جہاں جہاں سانسد ندھی دی گئی ہے راج سبہ کی وہاں سے کانگریس ہاری ہے ہاری ہے کانگریس اب یہ راج سبہ ندھی ہارنے کے لیے ہارانے کے لیے دی گئی جتانے کے لئے دی گئی تھی اس کا اکلن کرنا بھی ضروری ہے آج بھی کانگریس پارٹی سے جو ہٹ کے گئے ہیں انہوں نے بنگال میں سرکار بنائی ہے انہوں نے مہراشت میں سرکار بنائی ہے انہوں نے آندرہ میں سرکار بنائی ہے کئی ایسی نوبت نہ آئے کہ بہتر لوگ یہاں بھی اکھٹے ہوں اور اگلی سرکار اس کانگریس کی بنے اس کانگریس کی بنے لکشمن سنگھ کے بیان پر سیاست بھی شروع ہو گئی ہے کانگریس پرابکتہ افنیش بندیلہ نے کہا کہ یہ نجی بیان تھے لکشمن سنگھ کے بیان پر بی جے پی کو بھی موقع مل گیا بی جے پی اب کانگریس پر نشانہ ساتھ رہی ہے یہ لکشمن سنگھ جی کا ایک نجی بیان ہو سکتا ہے کیونکہ وہ بھی ایک لمبے ماردین سے جب ایکتی ہارتا ہے تو ہار کی سمکشہ کرتا ہے کئی اس کے بیدھان سوا چھت میں بھی کئی لوگ ایسے رہتے ہیں جو امید کے انروپ کام نہیں کرتا ہو سکتا وہ کوئی بات رہی ہو لیکن مجھے لگتا ہے اس بات پر کافی چرچہ ہو چکی ہے اور جہاں تک بات ہے تو شیش نترت نے پارٹی نے ایک نیا عددیکش ایک یوہ عددیکش ایک آدواشی یوہ نیتا پتیبکش بنایا ہے ایک نیتا یوہ بنایا ہے تو مجھے لگتا ہے پارٹی نے بہت اچھا سندیز بھی دیا ہے کہ ٹھیک ہم پچھلا چناؤں نہیں جیت پائے لیکن ہاں آگے کی ہماری تیاری زبردست ہے اور آگے آنے والی لوگ ساتھ چناؤں میں کانگریس پارٹی بڑی تیاری سے کام کر رہے ہی تیاری کر رہی اور آپ دیکھیں ہم پندہ سے زیادہ سیٹ ہیں جیتنے کی ستھی میں ہیں آج کی تاریخ میں کانگریس نے تا دگوے سنگھ کے بھائی لچمنٹ سنگھ جب سے چناؤں ہا رہے ہیں لگاتار وہ کانگریس کو دگوے سنگھ کو راہول گاندھی کو نشانہ ساتھ رہے ہیں لکشمنٹ سنگھ کے بیان پر سیاسی بوال شروع ہو چکا ہے اپنے ہی نیتا پر سوال اٹھا رہے ہیں پارٹی کو گھیر رہے ہیں کانگریس پسو پیش میں ہے اور بی جے پی کو موقع مل گیا ہے بیرو ریپورٹ نیوز ایٹی لوگ سبح چناؤں کی تیاریوں میں کانگریس اور بی جے پی دونوں ہی پارٹیاں جھٹی ہوئی ہیں بی جے پی کے علاوہ کانگریس میں الگ الگ مرچوں کی بیٹکوں ہو رہی ہیں وہیں بی جے پی اور کانگریس کے بیچ بیٹکوں کو لے کر زبانی جنگ بھی چل رہی ہے دیکھیں آپ کانگریس اور بی جے پی میں بیٹکوں کا دور چل رہا ہے کانگریس میں انسوچت جاتی ویبھا کی پردیش استری بیٹک ہوئی بیٹک میں پردیش کے پدادکاریوں اور زلہ ادھیاکش شامل ہوئے پردیش ادھیاکش جیتو پٹواری نے لوگ سبح چناؤں کے ساتھ ہی راہل گاندھی کی بھارت جڑوں نیا یاترہ کو لے کر تیاریوں پر منتھم کیا ادھر کانگریس کی بیٹک پر بی جے پی نتنس کسا اور کہا کہ کانگریس نے ہمیشہ جن ویروتھی کام کیے ہیں کانگریس اب کوئی بیٹک کر لے ان کا بوریا وشتر بن چکا ہے انہوں نے دیش کی مول آرستہ پر چونٹ کی تھی یہ وہی کانگریس ہے جس نے بھگوان رام پر پرسنچن کھڑا کیا تھا یہاں تک کی سپریم کورٹ کے اندر حلپ نامہ دیا تھا کہ رام کالپنک ہیں واسطوک نہیں ہیں جو کانگریس بھگوان رام کے استیت کو نکار دے اور ہائی کورٹ کے اندر چوبیس چوبیس بکیل اس بات کے لیے کھڑے کر دے کہ رام کالپنک ہیں رام واسطوک نہیں ہیں دیش کی جنتہ اس پرکار کی کانگریس کو کسی بھی صورت میں کہیں بھی ایکسپٹ نہیں کرنے با لیے ادھر بی جے پی میں بھی بیٹھکوں کا دور چل رہا ہے بہ پال میں بی جے پی مہلا مورچا کی بیٹھک ہوئی بیٹھک میں سی ایم ڈاکٹر موہن یادو کے علاوہ بی جے پی سنگٹن مہامنتری ہتانند شرما شامل ہوئے شکتی وندن کارکرم کے تحت سی ایم نے مہلا سوا ساہتہ سموح اور انجیو ابھیان پر چرچہ کی ادھر کانگریس نے بی جے پی کی بیٹھک پہ نشانہ سادھا اور پوچھا کہ جنتہ سے جو وادے کیے تھے اسے کب پورا کیا جائے گا دیکھیں میں ایسا مانتا ہوں کہ بھارتی انتہ پارٹی کو جنتہ نے بہت بڑے بہومت کے ساتھ ایک سو تیسر سیٹوں کے ساتھ سرکار میں دوبارہ چوس کیا ہے بٹھایا ہے ان کا فرض ہے کہ یہ جو انہوں نے ایک سنگکل پت بنایا تھا جس کو تیرہ نومبر کو شاید جاری کیا تھا اس کو لے کر بیٹھیں اس پر کام کریں یہ بیٹھ کے ہیں پرزکشن یہ لوگ یہی تو کرتے ہیں یہ مجھے بتایا ہے جو وادے کیے جو سنگکل پت آپ نے بنایا یہ کہے کے لیے بنایا آپ نے جو گھوشنا پت بنایا اپنا کہے کے لیے بنایا اگر آپ کو اس پر کبھی چرچہ کرنے ہی نہیں ہے آپ کو کام کرنے ہی نہیں ہے آپ ہمیشہ اگلے چنوہ میں اگلی بیٹھکوں میں اپنے اگلے پرزکشن میں یہ بتاتا ہے کہ بھاچپا جنرودی ہے لوگ سبح چنوہ کے لیے کانگریس اور بی جے پی نے کمر کسنی شروع کر دی ہے حالکہ ان تیاریوں کے ساتھ ہی ایک دوسرے پر وار پلٹ وار کی سیاست بھی شروع ہو گئی ہے مرد پردیش میں 28.9 پرتیشت سکل نامانکر نپا ترج ہوا جبکہ راشتری اسطح پر ورش دوہزار اکیس بائیس میں 28.4 پرتیشت تھا اس اپلپدھی کے بعد سی ایم ڈاکٹر موہن یاداؤ بے حد اتصاہت نظر آئے انہوں نے خود یہ خوش خبری پردیش واشنیوں کو سنائی اور اس کے لیے بتائے بھی دی آپ کو بتا دیں مکہ منتری راکٹر موہن یاداؤ انہیں اچھ شکشہ منتری رہتے ہوئے جی آر بڑھانے کے لیے لگاتار پریاز کیے تھے میں آپ کو سب کو جانکری دینا چاہوں گا کہ مدوست سرکار نے جب سے نئی شکشانتی لاغو کی ہے نئی شکشانتی لاغو کرنے کے بعد ہماری سکل پنجیک در میں بھی اولیکھنی بردی ہوئی ہے آج آپ کی جانکریم بتانا چاہوں گا کہ اکیس بائیس کا جو سکل پنجیک انپات جی آر اکھے بھارتی اٹھائیس دسملوں چار کی تلنامے اٹھائیس دسملوں نو درج ہوا ہے مدوست میں سروادک نامنکن اس ناتک اسطر پر لاغو ہوئے ہیں مجھے اس بات کی پرسنت آئے کہ راستی اوست سے آگے نکلنا یہ ہماری سرکار کی بڑی اپلپ دی ہے میری اپنی اور سے سب کو بڑھائی اور یہ اولیکھنی ہے کہ پیچھلے تین سال پہلے لگ بک چار پتشت کے پیچھے ہم تھے لیکن دھیرے دھیرے اس دسا میں لگاتار بھگتی کی ہے اور وہ بھی کوویٹ کی چنوٹیوں کے کال کے بہوجود بھی ہم نے نہ کبھل اپنی بنوستہ پون شچھا کا اسطر بنایا رکھا بلکہ نئے شچھانی تکاوی سفلتا سے سب اسطر پر لاغو کیا گیا ایک بار میری اپنی اور سے سب کو بڑھائی بھنڈسی خبر جہاں زلہ پنچائت کی میٹنگ میں اوپر نیتہ پرتپکش حیمند کٹارے زلہ پرشاسن پر جم کر برسے انہوں نے زلہ پرشاسن پر عوید وصولی کا عروپ لگایا کٹارے نے ایس پی اسط یادہو سے کہا کہ اٹیر ویدھان سبھا میں پولیس کی وصولی کو ترنت بند کیا جائے ساتھی نل جل یوجنا میں چمبل کی ریت کو لگائے جانے پر ناراضگی ظاہر کی کٹارے نے پولیس پر بی جے پی نیتہوں کے اشارے پر کام کر دیں کاروپ لگایا